اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی ویورز آج کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں چکن نگٹس نگٹس جو ہیں وہ بنانے کے لیے بہت مطلب ایسی بیس ہے ہم لوگ اس کو بنا رہی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے تقریباً ڈیڑھ پاؤ ہم نے چکن لیا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ایک قدر جو ہے آلو ہم نے لیا اور اس کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے علاوہ مجھے تین پیس جو ہے وہ میں نے لیے بریٹ کے اور ایک قدر دھنڈا لیا دو چمچ جو ہے وہ ہم نے سوئے احساس کے لیے نمک حسب زائقہ کالی مرچ چاہیے ہمیں ڈیڑھ چمچ لیسن ادرک کا پیس چاہیے ہمیں ڈیڑھ چمچ تو آئیے دیکھتے ہیں اب ہم کس طرح سے ان کو بنائیں گے اپنا کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو زیادہ تر لوگ ان کو چوپر میں چوب کر لیتے ہیں لیکن میرے پاس چوپر نہیں ہے تو ہم لوگ دیسی طریقے سے ان کو چوب کریں گے تو آئیے دیکھئے جی ناظرین یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم نے اس میں چکن ڈالا تو ہم لوگ چکن کو میش کریں گے اچھے طریقے سے چکن کیونکہ ہمارا بوائل ہوا ہوا ہے تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے ساتھ میں ہم جو ہے وہ آلو بھی اس کے مکس کر دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے بلکل باریک آپ نے ان کو پیس لینا ہے چکن ہم آپ کو اس میں بغیر ہڈی کے ضرورت ہوگا تو آپ نے بغیر ہڈی کے چکن لینا ہے ویسے زیادہ تر لوگ چکن کو بوائل نہیں کرتے لیکن میں نے چکن کو بوائل کر دیا ہے جی یہ دیکھئے چکن اور یہ ہمارا آلو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پیس چکے ہیں تو اب دیکھئے یہ بریکٹ جو ہے اس کے کنارے ہم نے علاق کر لینے ہیں ان کو ہم لوگ علاق کر دیں گے یہ ہم نے زائیہ نہیں کرنے بلکہ ان کے ہم لوگ بریکٹ تھمز بنا لیں گے اور ان کے بھی پیسز کر کے ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر لینے ہیں یہ ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کے ساتھ میش کر لیں گے اور ایک اور بات اہم بات جو ہے وہ آپ نے بریکٹ جو لینے ہیں وہ بلکل سمپل والی لینے ہیں جو نمکین بریکٹ ہوتی ہے وہ والی کیونکہ میٹھی بریکٹ جو ہوتی ہے اس کا ذائقہ جو ہے وہ پھر اس کے اندر چینج ہو جاتا ہے اور میٹھے کا ٹیسٹ اس میں آتا ہے جی ناظرین یہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں جو ہے وہ پیس چکی ہیں آپ ہم اس میں لہسن ادرک کا پیس شامل کر دیں گے کالی میٹ جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور نمک ہس بے ذائقہ ہم لوگ شامل کر دیں گے اور سویا ساس جو ہے وہ ہم لوگ اس میں شامل کر دیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً پھر پانچ سے داس منٹ کے لیے آپ اس کو پریج میں رکھتے ہیں جو ہم لوگ بنائیں گے اگر آپ لوگ چاہے تو اس میں ریڈ چلی بھی شامل کر سکتے ہیں جو لوگ زیادہ سپائسی پسان کرتے ہیں یہ بلکل اس کا جو مسالہ ہے یہ تیار ہو چکا ہے جی ناظرین ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اس کے بریڈ کرمز ہم لوگ بنائیں گے ہم لوگ انہیں بازار سے نہیں لیے تو گھر میں ہی ہم لوگ بریڈ کرمز جو ہے وہ بنا رہے ہیں ہم لوگ اس کو ہاتھ سے ہی اچھے طریقے سے میش کر لیں گے جی یہ دیکھئے ہمارے بریڈ کرمز یہ بہت اچھے طریقے سے بن چکا ہے تو ابھی ہم نگٹس جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہم لوگ نگٹس کس طرح سے بنا رہی ہیں شیپ پیسے آپ لوگ کوئی سی بھی دے سکتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کو بریڈ کرمز میں بریڈ کرمز جو ہے وہ لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے یہ ابھی ہم نے اس کو انڈے میں ڈپ کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور اور اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم لوگ اس کو اوئل میں ساتھ ساتھ ہم لوگ بناتے جائیں گے جی ویورز جب ہم لوگ تل رہے تھے تو تھوڑا ہمارا پروبلم بن گیا تھا کیمرے کا کیمرہ چو ہے وہ سٹوپ ہو چکا تھا یہ دیکھئے ہمارے نگٹس تیار ہو چکے ہیں امید کرتے ہوں آج کی ریسپی آپ کو پساند آئے گی اگر پساند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی